بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نکاح قبیل بن زہرہ کی معزز ترین خاتون حضرت آمینہ سے ہوا اللہ تعالی نے ان دونوں کے ملاب سے ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں وجود بخشا حضرت آمینہ خود فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اس زمان میں جبکہ پیغمبر علیہ السلام میرے بطن میں تھے کبھی کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا اور عجیب برکتے اس زمانے میں ظاہر ہوتی رہی اور ایسے خواب دکھائے جاتے رہے کہ جس میں صاف طور پر یہ اشارہ تھا کہ تمہارے پیٹ میں جو ذات پروریش پا رہی ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے وہ اپنے دور کا نبی اللہ تعالی کا مقرب ترین بندہ حدیع علم ہے اور یہ حضرت آمینہ کے لئے بڑی خوش نصیبی کی بات تھی کہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے محبوب ترین پیغمبر کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف عطا فرمایا جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی تو پورا گھر روشنی سے بھر گیا دوسری جانب یہ ہوا کہ کسرہ کے آتش قدے میں ایک آگ جل رہی تھی جہاں آگ کی پوجہ ہوتی تھی جو سالوں اور صدیوں سے جل رہی تھی کبھی بوجی نہیں تھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتے ہی وہ آگ بج گئی اور اس کے محل کے چودہ کنگورے فوراں ٹوٹ کر گر پڑے اور ایک نہر ساوا کے نام سے جاری تھی وہ اچانک خوشک ہو گئی وہاں لوگوں میں خلبلی مجھ گئی کہ یہ تو عجیب و غریب واقعات پیش آئے اور تحقیقات شروع ہوئی جو پرانی کتابوں کے جاننے والے تھے انہوں نے آ کر یہ خبر دی کہ دراصل آخری نبی کی پیدائش ہو چکی ہے اور چودہ کنگورے کے گرنے کا مطلب یہ ہے کہ چودہ پیڑیوں اور بادشاہوں کے بعد کسرہ کی حکومت ہمیشہ کے لئے دنیا سے فنا ہو جائے گی اور باقی نہیں رہے گی چنانچہ یہی ہوا کہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا اس کے چودہ بادشاہ کے بعد کسرہ کی حکومت کا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ماہ ربیو الاول میں ہوئی اس میں اصحاب سیر کا اختلاف ہے کہ پیدائش کی تاریخ کونسی تھی باز نے کہا دو باز نے کہا پانچ باز نے کہا نو اور باز نے بارہ کہا ہے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو تمام خاندان قریش کے اندر خوشی پھیل گئی چونکہ آپ کے والد ماجد پہلے ہی وفات پا چکے تھے اس لئے آپ کے دادا خوجہ عبد المطلب نے آپ کے لئے عقیقے کا انتظام کیا تمام خاندان قریش کو دعوت دی اور آپ کا نام محمد رکھا گیا اور والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا اور اس نام کے بارے میں ان کو خواب میں بتلا دیا گیا تھا کہ آپ کے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تم احمد رکھنا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے اپنی امت کو خبر دے دی تھی کہ میرے بعد ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام احمد ہوگا قرآن کریم میں سورہ صفح میں اس کا تذکرہ موجود ہے خواجہ عبد المطلیب نے آپ کا نام محمد رکھا چونکہ مکہ میں ایسے نام کا تذکرہ نہیں تھا اس لئے لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو عجیب و غریب نام رکھا ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میرا بیٹا محمد ہے یہ دونوں نام حمد سے ماخوز ہے حمد کے معنی اللہ کی تعریف کرنا اور احمد کا مطلب اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا اور محمد کا مطلب جس کی بہت تعریف کی جائے چنانچہ پیغمبر علیہ السلام پر یہ دونوں باتیں صادق آتی ہیں آپ بھی قابل تعریف ہے اور آپ کی زبان مبارک سے جس طرح اللہ تبارک و تعالی کی تعریف نکلی ہے کسی اور کی زبان سے اس انداز میں تعریف نہیں نکلی وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقا موسیقا